اسرائیل فلسطین کے بیچ پندروے دن جنگ جاری ہے اور پندروے دن بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے دو طرف سے مورچہ اسرائیل کے خلاف کھلا ہوا تھا اب اسرائیل امریکہ کے خلاف پانچ طرف سے مورچہ کھلنے جا رہا ہے یہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج بیٹے ایک دن کے اندر امریکی سینیٹھکانوں کو یمن کی طرف سے بھی نشانہ بنایا گیا اراک اور سیریا کی طرف سے بھی نشانہ بنایا گیا جس کی تصویریں جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آنے لگے ہیں اور یہ صاف طور پر سنکیت دیتا ہے کہ جس طرح آتنگ کی حملہ گازہ کے ہسپٹل پر کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا اسے لے کر کے عرب دیشوں کا گصہ ابل ہی رہا تھا کہ اس میں گھیر ڈالنے کا کام جو بائیڈن دوارہ کر دیا گیا گھٹنا کے ٹھیک بعد بنزمن نیتن یاہو سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کہا کہ اس جنگ میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اپنی سینہ تینات کر دی گئی اور جب سینہ تینات کی گئی تو وارننگ لگتار سیریا اراک یمن کی طرف سے دی گئی تھی کہ اگر اس جنگ میں امریکہ خدا تو ہم امریکی سینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے سے باج نہیں آئیں گے آج صبح یمن نے اس یہ کر کے دکھایا اور اب اراک سیریا سے بھی تصویریں سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے سیریا میں یہ حملہ ہوا پہلے اس ویڈیو پر نصر ڈالیے تو دوستو آپ نے دیکھا سیریا کی طرف سے یہ آیا ویڈیو اور اس سے بھی زیادہ حملہ جو ہے وہ اراک میں ہوا ہے کس طریقے سے اراک کا ویڈیو سامنے آیا ہے پہلے اس پر نصر ڈال لی چھے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اب یہ جنگی اعلان جو ہے کھل کر کے ہو چکا ہے اور یہ آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی لپٹے دیکھی گئیں اور مسائل جو ہے وہ داغا گیا ہے اراک اور سیریا میں امریکی ٹھکانوں پر جہاں مورچہ بندی کے لیے امریکی سینک تیار ہیں اور وہی یدپوت پر یمن نے صبح حملہ کر کے چیتا دیا کہ اس جنگ میں اگر امریکہ اسی طریقے سے کام کرے گا تو ہم بھی فلسطین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں جو کی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ویب سائیڈ نے اس کا خلاصہ کیا ہے اور صاف طور پر اس پر لکھا گیا ہے کہ سیریا اراک میں امریکی سینک تکانوں پر بڑا حملہ ہوا ہے یہ تیسرا حملہ آج کی تصویروں میں صاف طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کیا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جو کی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی کئی بڑے حملے جو ہیں وہ امریکی سینک تکانوں پر دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران اراک اور سیریا دونوں میں امریکی تھکانوں پر ایک ساتھ مسائلیں اور ڈرون حملے پھر سے کیے گئے ہیں کیونکہ یہ گوشنا کی گئی تھی کہ بغداد ہوای اڈے کے پاس وکٹوریا بیس اور دین ایس زور گرامل علاقوں میں سائٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کی یہ صاف طور پر بتایا گیا اراک بغداد میں کہ ہوای اڈے کے پاس وکٹوریا بیس اور دین ایر زور گرامل علاقے میں یہ نشانہ بنایا گیا ہے تو وہیں اراکی ادھیکاریوں نے کہا کہ کم سے کم دو لوگ مارے گئے ہیں راکٹ وکٹوریا بیس کے آت پاس امریکی بلو کے آواز والے پریسر کے پاس گرے اور کہا کہ یہ اسپسٹ نہیں ہے کہ حملے میں کوئی ہطاحت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی تصویر لوگوں کے سامنے آنا باقی ہے پر یہ آگ کی لپٹے پتاتی ہیں کہ اب یہ جنگ جو ہے مہایت کی طرف تبدیل ہے جہاں امریکہ کھل کر کے اسرائیل کے ساتھ خڑا ہوا اور اب اس جنگ میں حماس ہجباللہ کو بیک اپ دینے کے لیے یمن اور سیریا اور اراک بھی پوری طریقے سے کمر کر چکے ہیں جو صرف امریکی سینٹ ایکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ گروہار شام کو بھی این الاسد ہوای اڈے کے اندر بسپورٹوں کی آواز سنی گئی جو امریکی انتراشتی بلوکی میں زبانی کرتا ہے اور پشم اراک انبر گورنمنٹ میں استث ہے اراکی سینٹ نے کہا کہ اس نے بیس کے آس پاس علاقوں کو اب پوری طرح سے بند کر دیا ہے تلاشی ابھیان شروع کر دی گئی ہے جبکہ روائٹس نے دو سرکشہ سوتروں کے حوالے سے کہا کہ بیس کو ڈرون اور مسائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے یہ بڑا حملہ مسائلوں اور ڈرون سے سیریا اور اراک میں ہوا ہے جہاں اس پرکار اراک میں امریکی سینٹ پر چوبیس گھنٹے کے بھیتر کل چار حملے ہو چکے ہیں کیونکہ پچھلے بدوار کو ڈرون کے ساتھ ہوئے تھے جن میں سے ایک میں کئی سینکوں کو معمولی چوٹائی تھی پہلے ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کچھ نہیں ہوا کوئی ہطاحت نہیں ہوا پر امریکی سینک اس میں غائل ہوئے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر یہ چوتھا بڑا حملہ امریکی سینک ٹھکانوں پر شروع ہو چکا ہے جو کہ اب جنگ مہا ید کی طرف پدل چکی ہے جہاں یہ حملہ گازہ پٹی پر ید میں اسرائیل کو امریکی سمرتھن کی پسٹو بھومی اراکی گھٹو دورہ اراک امریکی ہیتوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے کونی کا پرکارتی گیس سنینتر سے جڑنے والی گیس لائن کو نشانہ بنایا کیا جو امریکی سینے دوارہ دیر کے گھرامین علاقوں میں بیس کے روپ میں اپیوگ کی جانے والی دو سائٹے ہیں دیش کے اتر پور میں اجنسی نے اسطھانی سترخ کے حوالے سے کہا کہ پائپ لائن میں ایک وکار سیل ویس پورٹ ہوا ہے جو کی ایک بھینکر آگ کی لپٹے دیکھنے کو ملی جو کی ویڈیو میں ساسطور پر آپ نے دیکھا جس تیز آواز ہوئی جس کے بعد امریکی بلو اور سیری آئی ڈیموکرٹک فورسز کے دوارہ الٹ جاری کر دیا گیا تیور امریکی ہیلیکوپٹر اڑانوں کے بیچ چھیتر میں گھومنے لگے اور اسی دوران پھر دوبارہ ٹرونوں سے حملہ کرنے کی سامنے تصویر آئی اور انہی سوطروں نے کہا کہ انیہ مسائل حملے ال عمر تیل چھیتر کو نشانہ بنایا گیا امریکی کہا گیا پر اب یہ خلاصہ ہوا کہ امریکی کے جو سینک ہیں ان کو چھتی ہوئی تھی جہاں اس کے بعد ایجنسی نے کچھ گھنٹے پہلے دو انیہ ڈرون حملوں کی اور اشارہ کیا جن میں سے ایک نے دیر ایس جور گرامن علاقے میں کونی کا چھتر کو نشانہ بنایا اور دوسرے نے اراک جورڈن کے ساتھ سیری آئی سیما اوپر ال تنف بیش کو نشانہ بنایا ہے کہا کہا یہ حملے ہوئے ہیں یہ تصویر سامنے ہیں اور صبح یمن سے مسائلے داگی گئی تھی اپنی اور سے امریکی رکشہ ویبھاگ نے یہ صاف طور پر کہا کہ لگاتار اسرائیل کی طرف یمن سے تین مسائلے داگی جا رہی تھی چھا ڈرون داگے جا رہے تھے جو امریکی یوتپوتوں کو نشانہ بنانے کے لیے داگے گئے تھے حالانکہ اسے راستے میں ہیمار کر آیا پر یہ سنکیت امریکی سینکو کو صاف طور پر یمن سیریا ایراک نے دے دیا جو جنگ سے پہلے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر امریکی اس جنگ میں کھتا ہے تو ہم بھی سینکو امریکی کے بنانے میں نہیں چھوکنے والے بدری ایراک سے اور سیریا سے بھی دھمکی دی جا رہی تھی اور یمن سے بھی یہ اعلان ہوا تھا اور اب یہ جنگ میں پانچ دیش ایک ساتھ اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے جہاں ہجواللہ حماس کے بیک اپ کے لیے یہ بڑی تیاری شروع ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے یہ آگ اور کن دیشوں میں پھیلنے والی ہے اس کی بھی تصویریں لوگوں کے سامنے آ جائیں گے